دس دنوں میں نرنے لیا جا سکتا ہے راجے کی محاوکاس اگھاڑی سرکار لوکل ٹرین شروع کر ناغریکوں کو نئے سال کا تحفہ دینا چاہتی ہے کیبنٹ منتری ویجے نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی ممبئی کی لوکل ساوانے ناغریکوں کے لیے شروع ہو سکتی ہے ناغری پیشہ اور مجدور برگ کے لوگوں کو لوکل ٹرین کی آتی آوشکتہ ہے ویشوک مہاماری کورونا کی وجہ سے پچھلے نو مہینے سے لوکل ٹرین آم لوگوں کے لیے بند ہے کیندر سرکار اور راجے سرکار نے ان لوگ کی فرکریہ شروع کی اب لگ بھگ سبھی چھتر کو سبھی چھتروں میں کام کرنے کی ازازت دے دی گئی ہے جنہتہ کے لیے سبھی چھتروں کو کھول دیا گیا ہے لیکن ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں ابھی بھی آم ناغری کو کوئی یادرہ کرنے کی عنومتی نہیں ہے اس کے سندر میں بھی جلد ہی فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو نئے سال میں ممبئی کے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے جو لوکل ٹرین وہاں پر چلتی ہے جسے لائف لائن بھی کہا جاتا ہے اس کا جو تحفہ ہے وہ ایک بار پھر سے کیونکہ جنہتہ کے لیے کھل جائے گی تو جنہتہ کے لیے اپہار سوروپ ہی ہوگا نئے سال میں کیونکہ لائف لائن اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو وہاں پر لوگ آنا جانا کرتے ہیں وہ لوکل ٹرین سے ہی کرتے ہیں ایک بڑا سموہو لوگوں کا جو لوکل ٹرین سے سفر کرتا ہے اور ایسے میں نو مہینے ہو چکے ہیں خریب قریب بند پڑی ہے لوکل ٹرین ممبئی کی اور عام لوگوں کے اس میں سفر کرنے کی ازازت نہیں ہے حالانکہ کچھ لوگوں کو ضرور ابھی تک ازازت دی گئی ستر پرکاش سونی ہمارے سمادت ہمارے ساتھ جڑ گیاں دیکھ جانکاری کے ساتھ ستر پرکاش کیا کچھ جانکاری ہے کس طریقے سے آگے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے کیا کچھ رنیتی ہے سرکار کی دیکھئے مہارہ سرکار کی مہا بگاستہ گھاڑی سرکار لگاتار مجدود ورگ اور تمام جو اپسیل کام کے لیے بان جاتے ہیں ان کے لیے ٹرینوں کو لے کر کافی چندتی تھا حالانکہ لوکل ٹرین چلانے کی بعد کافی دنوں سے چل رہی ہے لیکن جس طرح سے کورونا مہاماری کے دوران دوسری لہر آنے کی بات کہی جا رہی تھی اس کے بعد جو ہمارے سرکار نے اپنا قدم پیچھے کھستے ہوئے ایکسٹینشن کی بات کہی تھی لیکن ایک کارکن کے دوران میں پرویشن منتری بچہ دیدوار نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ مہارہ سرکار آنے والے دس دنوں میں یعنی کی جنوری کے پہلے سفتہ میں کمبہی کرو کو جو ہے لوکل ٹرین کی توپہ دینے کی تیاری میں اس طرح کا ابھی چار بیمار چل رہا ہے اس کے لیے کیا کچھ جانکاری ہے کیونکہ جس طرح سے پہلے بھی کچھ وشیس لوگوں کے لیے یہ ٹرین جو ہے چل رہی ہے کچھ نوکری پیشے کے لوگوں کے لیے لیکن عام لوگوں کے لیے ابھی تک یہ نہیں کھلی تھی اور بچوں کے لیے بھی خاص طور پر جو مہلہ ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو بھی ایک آ گیا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہیں تو ان کو عزازت نہیں ہے ایسے میں کیا پوری طریقے سے ہر کسی کے لیے آپ اس لوکل ٹرین کو جو ہے انومتی دے دی جائے گی چلانے کی دیکھئے اندر چوریاتی دور میں جب لاکڈاؤن تھا اس دوران جو ہے ممبئی مہاراست کی سرکار نے جو ہے شرف ایسنسیل سرویس کے نام پہ لوگوں کو سرویس دینے کی بات کہی تھی اس کے دبات جو ہے انلاک پور آن فائن کی جب پرکریہ آئی اس کے دوران جو ہے جو ہے شرکاری وکیل اور جو ہے مائلاؤں کو انومتی دی گئی اس کے بعد اب ممبئی کرو کے لیے بھی مہاراست سرکار عام جنتہ کے لیے بھی مہاراست سرکار بلکل یہ چاہتی ہے کہ ان کو کسے کا دکت نہ ہو لوگل دینے کا آواز آئی شروع کر دی جا لیکن جس طرح سے کورونا کے دوسری لہر آنے کی بات کہی گئی تھی اس کے بعد مہاراست سرکار نے سورنت پہجلا لیا کہ دشمبر کے لاش پندرہ دنوں کا جو کورونا کا آخرہ رہے گا یا مریضوں کے ٹھیک ہونے کی بات شامنے آئے گی اس کے بعد یہ نیلے لیا جائے گا کہ کس طرح سے ممبئی کرو کے لیے لوکل کی سبدہ مہیا کروا دی جائے حالانکہ مہاراست سرکار بلکل چاہتی ہے کہ جل سے جل ممبئی کرو کے یہ سبدہ دی جائے لیکن جس طرح سے کورونا کی بڑھتی سنکھیا اور کورونا کی دوسری لہر آنے کی بات سامنے آئی اس کے بعد سے مہاراست سرکار نے پڑا سے وقت لینے کی جرور بات کہی ہے جی بلکل ستہ پرکاش لیکن جس طرح سے اس جو لوکل ٹرین ہے ممبئی کہ اسے لائف لائن کہا جاتا ہے لیکن اس سے کٹا ہونے کے بعد ممبئی کے لوگوں کو کیا کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں کورونا کال میں اگر ایک سکس ایک ٹرین کی بھوگی میں اگر کورونا پوجیٹیف آئے جاتا ہے تو جائی طور پر پوری بھوگی کو کرونٹین کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے جی ریلوے پولیس کی کام کو بڑھا دیا جائے گا ممبئی پولیس کے کام تو بڑھا دیا رہے گا تو تمام طرح کے عشب دائیں ہونے لگے گی لہٰہا سرکار یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح کا کوئی اپتی نہ ہو کسی طرح کا کوئی اس طرح کا شنگرمن نہ پھلے اس کو لے کر سرکار پوری طرح سے مستعدہ اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر اس طرح کے چیزیں مہیا کروائی جاتی ہے تو سب سے پہلے پروٹوکال کیا ہوگا گائیڈ لائن کیا ہوگی جو ٹرینوں میں آواج آوی کے لیے چکم بنائے گی جی اس طرح تمام جان کر دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا چلئے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف دلی جل بورڈ کے مکھیالے میں گروار کو اچانک سے ایک ہنسک بھیڑ نے گھس کر کے توڑ فور کر ڈالی گھٹنا کا ویڈیو اب انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے اور ویڈیو میں جھنڈے والا میں اس طرح ڈی جے بی کے کاریالے میں سو سے آدھیک لوگوں کی بھیڑ کو توڑ فور کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک پولس کرمی انہیں پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور پھر آخر کار کانچ کے دروازے کو توڑ کر کے اندر گھستی نظر آتی ہے اور عام آدمی پارٹی نے اس توڑ فور کے لیے بی جے پی پر عارف لگایا ہے اپنے تا راگہو چڑھا نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی کے گنڈے دلی جل بورڈ کے خیالے میں گھسے اور بر بر تاکی گئی انہوں نے چنوٹی دی اور کسانوں کا سمرتن کرنے اور ان کے لیے بولنے کے خلاف سریم اربندہ کجریوال کو بھی چتاونی دی ہے گھٹنا کے لیے راگہو چڑھا نے دلی پولس کو ذمہ دار بتایا ہے عام آدمی پارٹی کے ودایق اور ڈی جے پی کے وادیق شراگہو چڑھا نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس بارے میں جانکاری دی ہے دلی کی مکہ منطری اربندہ کجریوال نے بھی اس گھٹنا کو شرمناک بتایا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے کہ یہ بے حال شرمناک ہے ویڈی پی سمجھ لے کہ عام آدمی پارٹی اور میری زرکار پوری طرح سے انتیم سانس تک کسانوں کے ساتھ ہے اس طرح کے کائرانہ حملوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اور سادی ساتھ سی ایم کے جریوال نے سبھی کارکرتاؤں سے اپیل بھی کی ہے کہ ویڈی پی کے اس طرح کے حملوں سے اتیجت نہ ہو موسیقی ارون کیجریوال جی کی فوٹو تھی اسے توڑ دیا اسے توڑ دیوار سے کھینج کر فوٹو پھار دی اور بری طریقے سے ہمارے آفیس کو ابھی وینڈلائز کیا گیا ہے ہمارا سٹاف گھبرائیا ہوا ہے کچھ لوگ جو ہمارے یہاں پہ مہیلائیں کام کرتی ہیں وہ گھبرائی ہوئی ہیں وہ کمرے سے تک نکلنے میں ابھی گھبرائی ہیں کچھ لوگوں کے موہ سے خون آ رہا ہے فرش پہ خون کی بوندے پڑی ہوئی ہیں بری طریقے سے انہوں نے پورے آفیس کو تہس نہس کر دیا اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیوں کرا یہ سمجھنا عطی آوشک ہے جو یہ بھاچپا کے گنڈے آئے انہوں نے میرا نام لے کے للکارہ اور کہا راگر چڑھا اپنے مکھے منتری ارون کیجریوال کو سمجھا دینا بہت زیادہ کسانوں کا ہتیشی بنتا ہے بہت زیادہ کسانوں کی طرف داری کرتا ہے سیوہ دار بن کر ان کی زیادہ سیوہ کر رہا ہے یہ تین کالے کانون خارج کرنے کی بات کر رہا ہے اپنے کیجریوال کو سمجھا دو کسانوں کے پکش میں بولنا چھوڑ دے ورنہ ہم ایک ایک کر کے تمہارے سبھی ویدائکوں کو یہ مزہ چکھائیں گے انہوں نے کھلی چنوٹی دی کہ اس دن ہم نے ارون کیجریوال کے گھر کا گھراؤ کیا ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اس کے بعد ہم نے منیز سے سو دیا جی کے گھر میں گھس کر ان کا گھر توڑ پھوڑ کر دیا اور آج ہم نے تمہارے مکھیالے پر تمہارے کاریالے پر حملہ کر کر تمہارا پرنٹر تمہارا آفیس تمہارے گملے تمہارے شیشے کانچ دروازے سب توڑ دیا تمہیں ہم چنوٹی دھمکی وارننگ دے کر جا رہے ہیں کہ کسانوں کے حق میں بولنا چھوڑ دو یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم نئے نئے سہہ پرباری بنے ہو پنجاب کے بہت زیادہ پنجاب کی اور دیکھ رہے ہو بہت زیادہ کسانوں کے بارہ میں بول رہے ہو یہ بولنا بند کر دو ورنہ تمہاری بولتی بند کر دیں گے اور ایک ایک کر اب ہم اس پرکار کے جان لے وا حملہ عام آدمی پارٹی کے ہر ودھائک پر ہر نیتہ کے گھر پہ کریں گے اس کے آفس میں کریں گے صاف دھمکی دے کر آج یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ اروند کجریوال جی کو بول دینا کہ کسانوں کے ہتیشی بننا بند کریں کسانوں کے پکش میں بولنا بند کریں اور جیسا نریندر موڈی جی کہہ رہے ہیں پردھان منتری موڈی جی کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پر اروند کجریوال جی کام کریں صاف دھمکی دے راج بھاچ راجی تیواری ہمارے سمادت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عادق جانکر کے ساتھ راجی فیلال کیا کچھ جانکاری پولیس کی طرف سے کیا کچھ کاروائی کی جاری جس طریقے سے گمبیر آروف بھارتی جنت پارٹی کہ کچھ کارکرتاؤں پر لگائے گئے ہیں انہیں جو حملہ پر آئے تھے جنہوں نے ہنسک توڑ فوڑ کی ہیں ان کو صاف طور پر بی جے پی کے گنڈے بتایا گیا ہمارے بھارتی کی طرف بھارتی 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 ڈلی سرکار کے اندر محط اس کو ہی توڑ پوڑ کر کچھ نقص کر یہ جتا دیا کہ بی جی پی کی جن لوگ ہے وہ گنڈا گردی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مگر جس طریقے سے لگاتار آمادی پارٹی عارب لگا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جائر ہوتا ہے کیونکہ آماد پارٹی کے جو راگت چڑھا ہے یعنی پتن لگر کے ویدان صفحہ کے جو راگت چڑھا ہیں انہوں نے اس پرش کر دیا ہے کہ آمادی پارٹی کسانوں کے سمطن میں کھڑی بھی ہے اسی لیے بخلا کر یہ بیجی پی کے کاری کرتاؤں نے اس طریقے یہ گھٹنا کو انجام دیا اور اس کی جو جانکاری ہے یعنی جو ساری چیز گھٹنا یہ جو سارا کرم گھٹنا پہ گھٹا تھا وہ کہیں نہ کہیں سی سی ٹی پوٹیج کے اندر کہہ دو چکا ہے اور پولیس اب جانچ کر رہی ہے پولیس کے اندر دیکھنا ہوگا پولیس کے اس کے لوگوں کو گراتار کرتی ہے مگر ایک چیز پشٹے لگا آئے کہ میں کہیں اس گھٹنا کو لے کر راجویتی جرور کی جاری ہے کیونکہ جی بلکل تمام جان کر دینے کے لیے بہت شکریہ راجیف تو لگاتار جس طریقے سے اب یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں پہلے سی ایم کے جنیوال کا گیرہ اس کے بعد منیش سودیا کے گھر پر جو اسی طریقے کا حملہ ہوا اور اب ڈلی جل بورٹ کے کاریالے پر اسی طریقے کا حملہ ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان جو ہے ڈلی کی قانون میں ویستہ پر ضرور اٹھتے ہیں چلیے بڑھیں گا اگلی خبر کی طرف شدیس گھڑ کے بستر کا سپنوں کا کار خانہ نگر نازٹیل پلانٹ کا نیجی کرن کرنے کی تیاری کی جاری ہے جسے لے کر کے اب بستر واسیوں کے ساتھ انٹوک کے پرتینی دھی دیش کی راجدانی دلے میں پردرکشن کرنے کی تیاری ہوئے ہیں بستر پہنچے انٹوک کے راستی ادھاکش للیت مشرا نے جگدلپور کے کانگریس اب بھون میں وطرکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نگر نازٹیل پلانٹ کو کیندر سرکار نے نیجی کرن کرنے کی اور دھکیل دیا ہے اور بستر واسی اور نگر نار کے بیروشگاروں کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے لیکن اب کیندر سرکار اور این ایم ڈی سی کے ادھیکاری سرطرک ہو جائیں کسی بھی قیمت میں اب بستر واسی چپ نہیں رہیں گے چاہے جو بھی کرنا پڑے اور وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بستر کے جن پرتینی دیو اور جنتہ کے ساتھ ویچار مرشکر جلد ہی دلی کچھ کیا جائے گا اور اب یہ لڑائی بستر کی ہی نہیں بلکہ کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ دلی میں مہا پردرشن کیا جائے گا نگرنات اس پر پلانٹ جو این ایم ڈی سی کا جو پروکٹ ہے اس کا نیجی کرن کا جو پریاس کیا جا رہا ہے وہ کیندر سرکار کی یوجنا ہے اور کیندر سرکار کے ہمارے جو پرخان منتری ہیں وہ اڈانی امبانی ڈاتا انتی بودھ میں جا کر کے بیٹھ گیا ہے اس کارن سے یہ اب ان کی اور سے سمبھاؤ نہیں ہے نیجی کرن کے لیے وہ اتاولے ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اب ہم جنبل کو اتنا برمہاستر بنائیں گے اور جنبل کے مادھیم سے اس پرانٹ کو اگر نیجی کرن ہوگا ہم اس پرانٹ کو چالوں ہونے ہی نیدے چاہے اس کے لیے کسی بھی اس طر پر اتر کر ہم کو ایکسان لینا پڑے چاہے ہمارے آندولان کے سوروک کو بھرامتکاری گروہ دینا پڑے ہم اپنے پریوار کو یہاں کے جنکہ کو بسترواسلوں کے پریوار کے بھوش کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہے جن پرتیندیوں سے ہمارے لگایت موجود سے بات ہوئی ہے پورا سمجھن پری اور آگے اور مینک کے بات کرے گا دلکیوں اور پوشکر میں کوئی یوجنا ہے اس کے باتے ابھی میں آیا ہوں پوری بہت سورات کو ہم میٹنگ لے رہے ہیں سب سرمیت نے داؤں کی پوری ستھیکی کو سمجھ لیں اس کے بات پھر دلک اس طرح پر ہم کانگریس پارٹی کی اور سے اس معاملے میں پورا پیاد کریں کانگریس کے ایک شاکھا ہے مجدوروں کے لیے اور ویپار کے لیے ان کی طرف سے اب یہ اس آف طور پر کہا گیا ہے کہ اگر اس پلانٹ کا نیجی کرن کیا جاتا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے روکیں گے نہیں چلنے دیں گے یہ مجدوروں کے حق کی لڑائی ہے اور اس میں کانگریس جو ہے وہ اپنا ساتھ دے گی اور دلی میں بھی پردرشن جو ہے وہ کیا جائے گا اس طریقے کی رننیتی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے چھتیسگر کی طرف سے چھتیسگر میں کانگریس کی طرف سے اور چھتیسگر کے سی ایم نے بھی اس کا ویرود جو ہے وہ جتایا تھا نگر نار سٹیل پلانٹ کا نیجی کرن کرنے کی تیاری میں ہے مولدی سرکار اور ایسے میں اس کا ویرود کیا جا رہا ہے اور ویرود سروپ کانگریس کی طرف سے رننیتی بنائی جا رہی ہے کہ جو بھی مجدور علاقے کے لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے تھے جو بیروزگار ہو جائیں گے اس کی وجہ سے ان کے حق کی لڑائی کو لڑا جائے گا اور کسی بھی صورت میں اگر اس پلانٹ کو نیجی کرن کے ہاتھوں میں سوپا جاتا ہے تو وہ اس کا پرزور ویرود کریں گا اور اس حد تک ویرود کیا جائے گا کہ پلانٹ کو بلکل بھی نہیں چلنے دیا جائے گا چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے نیجی کرن کے خلاف اب آواج اٹھنے لگی ہے بستر میں دلی میں پردرشن کیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نگر نائے سیل پلانٹ کے نیجی کرن کا یہ پورا معاملہ ہے جسے لے کر کے آپ آواج جو ہے وہ اٹھنے شروع ہو گئی ہے چلیے فیلال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے موسیقی 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 تھے تب کانگریس نتاؤں کو حراست میں بھی لیا گیا تھا جیسے لے کر کہ اب کانگریس بجے پی پر حملہ ور ہے ہریانہ پردیش کانگریس کی عدیقش کماری شہل جانے سرکار پر سوال کھڑے کی ہیں اور کہا ہے کہ کسانوں کی آواز اٹھانے پر کانگریس مہستر چیف پریانکہ گاندھی اور ہمیں حراست پہ لینا بھاج پر سرکار کی تارہ شاہی ہے سرکار سمجھ لے کہ ایسی اوچھی حرکتوں سے کسانوں کے سمرتھن میں کانگریس کی آواز نہیں دبنے والی کالے کانون ارد کرنے ہی ہوں گے وہیں اب اس معاملے پر ایک مکہ مطلی دشن چوٹانہ نے کانگریسی نتاؤں پر نشانہ زیادہ ہے کٹاکش کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریسی نتاؤں کو خریف اور ربی سیجن کی فصلوں کا بھی نہیں پتا نہ تو دباب ہے اور دوسری چیز ہم بڑی سٹیبلی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں بہت سے لوگ تھے جو تیس دنوں میں سرکار گیرنے کی بات کرتے تھے آج تو چار سو سے اوپر دن ہو چکے اور بڑے سٹیبلیٹی کے ساتھ پردیش کے وکاس کے لئے اگلے پانچ سال سرکار چلائیں گے جہاں چودری دیویلال جی کا نام لیتے ہیں چودری دیویلال جی نے اور چود منگل سین جی نے جب ریزائن کیا تھا تو وہ ریزائن کیا تھا پردیش کے ادھیکاروں کے لئے راجیب لونگوال سمجھوتے کے لئے جب ہمارے پردیش کو کاٹا جا رہا تھا جب پردیش کے اوپر کوئی آچ آئے گی تب دشنت کے اوپر بھی دواب ہوگا میرے نو سیوگیوں کے اوپر بھی دواب ہوگا اور تب ہم قدم اٹھائیں آج کے دن جہاں کسان کے ادھیکار کی بات ہے دشنت نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب تک میں سنشت کر پاؤں گا میں یہاں بیٹھوں جی دن مجھے لگے گا کہ میں پردیش کے کسان کو اس کا حق نہیں دے پاؤں گا مجھے لگتا نہیں کہ آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت دے گی میں خود گورنر کے پاس جا کر اپنا سطیفہ دے کر گھر بیٹھنے کا کام ہوں جو کانگریسی جا رہے ہیں نا ان کو اتنا پوچھ لو کی خریف کی فسل کیا ہوتی ہے رابی کی فسل کیا ہوتی ہے اگر جواب دے دے پھر اس کا جواب چلے اس بولٹر میں فلال بس اتنا ہی آب بنے رہی ہے این بی نیوز کے ساتھ موسیقی 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 نئی خوشیوں کو لانا دکھ درد اپنے بھول کر سب کو گلے لگانا اور پیار سے کرسماس منانا Wish you a Merry Christmas موسیقی خبر جاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی خبر جاہے برشتہ چار کی ہو یا غنیگار کی دن بھر میں کیا رہا دیش جگت کا حال کس مدے نے بنائی کس کی سرکار رکھتے ہیں ہم سب پر نظر پہنچاتے ہیں ہم ہر خبر ہم ہیں اے این بی نیو موسیقی 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 نمسکار اے این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ تیندر پولیٹن کا آگاز کریں گے بھارت سمیت دنیا بھر میں کورونا گائیڈ لائنز کے ساتھ کرسمس منائے جا رہا ہے حالانکہ مہاماری کے پرکوب کے بیچ شراد دھالوں کا اتصاہ بنا ہوا ہے اور چرچ کے باہر بڑی سنکھیا میں لوگ ایک ہٹا بھی ہوئے ہیں اور کرسمس کا پر ہرش اور کرسمس کے ساتھ منائے جا رہا ہے ڈلی پوشن بنگال زمو کشمیر پنجاب اتر پردیش مدھر پردیش اور گووہ سمیت دیش کے ہر راجے میں کرسمس دھوم دام کے ساتھ منائے جا رہا ہے کرسمس پر گووہ کی راجدھانی پنجی میں آور لیڈی آف دا ایمیکیو لیٹ کونسپٹ چرچ میں میڈ نائٹ ماس کا آئیو جن کیا گیا کولکاتا کے پارک سٹریٹ پر بڑی سنکھیا میں لوگی خٹا ہوئے یہی نہیں دلی سمیت ہر شہر کے چرچ کو بھی سجایا گیا ہے کولکاتا کے پرتیشت سینٹ پول کیتھویڈرل کو ہر سال کی طرح آدھی رات کے بعد جنہتہ کے لیے بند کر دیا گیا یہ ستھل آم طور پر کرسمس کے پوروے سندھیا پر بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر ٹھٹتے ہیں اور یہاں پر بینر کے ذریعے کورونا کی وجہ لگے پرتیبندوں کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے تو اترکت پولیس کی بھی تیناتی وہاں پر کی گئی کورونا کی وجہ سے کولکاتا کے سینٹ پول کیتھویڈرل پر سختی ہے اور چرچ میں ایک کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اس بار لوگوں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے مشرم منگال میں مکہ منتری ممتہ بنرجوی کرسمس کے افسر پر کولکاتا کے ایک چرچ کا دورہ انہوں نے کیا تو جھارکن کے مکہ منتری ہیمنت سورین نے بھی آرخ بیشپ کے گھر پر جا کر کے کرسمس کی بادھائی دی حالانکہ کورونا کو دیکھتے ہوئے اس بار کرسمس پر چرچ پر ڈرب پڑے اس طرح پر پرارکنس سبحہ کے آئیوجن پر روک لگائی گئے رویندر شریفاستو ہمارے سمدھتو جمہو کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آدھیک جانکاری کے ساتھ رویندر کیا کچھ جانکاری ہے کس طریقے سے آج کا یہ جو خاص تیوہار ہے کرسمس وہ مرائے جا رہا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے میں جی رویندر کیا آپ کو آج آ پاری چلیے پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن جس طریقے سے دیش کی الگ الگ حصوں میں کیونکہ پہلے اتنی بڑے ہرشواللہ کے ساتھ بھارت میں یہ تیوہار نہیں منایا جاتا تھا لیکن اب لگ بھگ سبھی دھرم جاتی کے لوگ کرسمس کا تیوہار جو ہے وہ مناتے ہیں راجی تیوہار ہی ہمارے سمادھاتا دلی سے مرزہ جڑ گئے ہیں راجی کس طریقے سے کیا کچھ اتصاہ جو ہے وہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کرسمس کے تیوہار پر کرسمس کا سوار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہلے اتنی بڑی سنگھا میں نہیں منایا جاتا تھا اب ہر جاتی کا ہر ویکٹی کا انسان مناتا ہے اور کہیں نہ کہیں آج جو گھر کرسکتے گھر مارکت پر چرچ بنا ہوا ہے وہ اس پر اتنی زیادہ بیڑ ہوتی ہے کہ لوگ بھگ رات سے ہی آنا سروع کر دیتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں اب وہ ایک کیسٹیبل کے طور پر نظر آنا ہے اور کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے دھکانے لگی ہوئی ہیں یا تک کہ جو کرسکتے جو ٹوپیاں ہیں وہ زیادہ دیکھ رہی ہیں اور بچے زیادہ خریدنے آ رہے ہیں وہ کھاستہ پہ خند کے اندر کرسکتے کرسکتے منانا ایک آنا ہی اپنا ہی ایک لپ دیتا ہے کہیں نہ کہیں جی طریقے سے آج کرسکتے 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 منایا جارہا ہے اس صبح سے ہی بات رہے ہیں مگر ایک کی اس پر لگاتار کہیں نہ کہیں اس طریقے کے فیسٹیول کو منانا ایک رہیہ اپنا پر دساتا ہے کہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی درم کا ہو سب ہی ایک ہیں اور ایک کی ہی ملکر کے اس طریقے کے توہار بناتے ہیں جی گائیڈ لائنز کی اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے دھیان رکھا جا رہا ہے دیکھیں بلکل بلکل بزارہ اس طریقے کے گائیڈ لائنز کی بات کریں تو ٹرافک گائیڈ لائنز جرور چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ٹرافک ویوستہ کو چرمانے کے لیے کہیں نہ کہیں ٹرافک پولیس کرنے کھڑے ہوئے ہیں اور تکہ لگاتار کوشش کی جارہی ہے کہ جادہ سے جادہ گاڑیاں آئیں جرور مگر اس طریقے کی ویوستہ کی جائے تاکہ کسی کو بھی کوئی دکھت نہ ہو مگر لگاتار کوشش کے بہت جود بھی لوگ باگ اپنی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ٹرافک جام کی ستیتی بھی بنتی نظر آ رہی ہے مگر بات کریں جسے جیسے دن چڑے گا اور جیدہ پبلک نکلے گی تو کہیں نہ کہیں اور جیدہ دکھتے آسکتے ہیں ٹرافک ویوستہ خراب ہو سکتی ہے مگر ڈلی پولیس کی طرف سے پوری انتیام کیے ہوئے ہیں ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ فیسٹیبل بھی منایا جائے جنتہ آئے بھی اور اپنا انجوائی بھی کریں اور ٹرافک جام بھی نہ ہو راجیو اس وقت ہمارے ساتھ جمہو کشمیر سے رویندر شریفیستو بھی جڑ گئے ہیں ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں رویندر کیا کو جان کر رہی ہے کس طریقے سے جمہو کشمیر میں اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے کرسمس کا تیوار منایا جا رہا ہے دی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ تیوار کو بڑے طریقے سے منایا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے چلتے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا دیان جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے جو چرت چرت ہیں ان میں پوری تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے ان کو سجایا گیا دولن کی طرح اور خاص کر کے آج صبح سے ہی لوگ جو ہیں چرچوں میں آنا شروع ہو چکے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ میں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے اس کرونا دور میں کی بھا کریں تو لوگ جو ہیں خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا دیان رکھتے ہوئے پریت کر رہے ہیں کینڈل جلا رہے ہیں حالانکہ اس بار جو ہے کرسمس کی شام سے پہلے ہی جس طرح سے سنٹا کلوز کا ایک رہتا ہے کہ سنٹا کلوز بچوں میں بٹھائیاں باتتے ہیں ایسا اس بار دیکھنے کو یہاں نہیں ملا ہے کیونکہ کرونا وارس کا چلتے جو لوگ ہیں خود ہی احتیاط برت رہے ہیں اور آج جس طرح سے جمہو میں چرچ گیریسن چرچ ہے یہاں پر وہاں پر صبح سے ہی بیٹ جھوٹنا شروع ہو چکی ہے اور پولیس وارہ بھی انتظام جو ہیں وہ کیے گئے ہیں تاکہ کسی کو کسی پرکار کی پرشانی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے لیکن رویندر اگر بات کی جائے کیونکہ کرونا اس بار ایک بڑی چنوٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی بہت ہے تو ایسے میں لوگوں میں کافی اتصاد دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر خود ہی لوگ کرونا کا دھیان رکھ رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے جو ویوستہ وہاں پر کی گئی ہے چرچ پرشانسن کی طرف سے گربات کی جائے تو وہ کس طریقے کی جیدی کی چرچ پرشانسن کی طرف سے ویوستہ جو ہے وہ ایسی کی گئی ہے تاکہ کہ لوگ شوشل ڈسٹنسنگ خود بھی رکھ رہے ہیں اور پرشانسن کی طرف سے بھی یہ دھیان رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو کسی پرکار کی پریشانی جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے اور اسی وجہ سے انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے تاکہ لوگ ایک ایک کر کے ہی چرچ میں اپنی پریز کا پریز کر سکیں اور آج کے دن لوگ جو ہے کس کے کے کرونا وارس کو لے کر بھی پریز کر رہے ہیں کہ اس بیواری سے جلد سے جلد نزاد جو ہے وہ ملے تاکہ لوگ پھر سے جو ہے کہا جائے اس تحار کو جب باقی دیش میں جو تحار بنایا جاتے ہیں اس پہ پوراں روپ سے اور پوری شردہ کے ساتھ ان تحاروں کو بنایا جائے جی کتنی بڑی سنکھیا میں وہاں پر لوگ جو ہیں پہنچتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں روین جی دیکھیں صبح صبح کا سمیہ ہے جیسے جیسے دن چڑے گا ویسے ویسے لوگوں کی بیڑ جو ہے جو ٹنشت ہوگی حالانکہ جو سیسمس کا تحار ہے یہ اس میں نہ بلکی ہندو مسلم اور سیخ کے ساتھ کرسچن لوگ جو ہیں بڑی سنکھیا پہنچتے ہیں اور اپنا پربو کے آگے نواتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اور کرتے ہیں اور ابھی قریب نو ساری نو بجے قریب جو ہے پریر کا سمیہ ہوگا اور اس کے بعد پریر ہونے کے بعد ہی لوگ جو ہے کافی سنکھیا میں جو ہے چرچ کے اندر تمام جان کر دینے کے لئے بہت بہت شکریہ رویندر اور راجی تیوہار یا آپ کے بہت بہت شکریہ تو جس طریقے سے ہرش اللہ کے ساتھ تیوہار بنائے جا رہا ہے بیپن نویل ہمارے ساتھ شکھ شکھ جڑ گئے ہیں بیپن جی آپ کا سواغ تیوہار کیا کچھ مہت ہے اس تیوہار کا اور کس طریقے سے اس تیوہار کو منائے جا رہا ہے اس بار کیا کچھ خاص تیار بیپن بیپن جو تیوہار ہے بیپن دینے اور کچھ بانٹنے کا تیوہار ہے تو اس بار کیونکہ ہم لوگ کرونا کال سے نکل رہے دیکھ رہے ہر جگہ تھوڑا پریشان رہا ہے تو اس بار بہت سنپل طریقے سے بس پریئر کر کے اور پریئر میں یہی مانگا جا رہا ہے کہ جو دو ہزار اکیس آئے وہ دو ہزار بیس سے بیٹر ہو اور تھوڑا کوشش یہی کری گئی ہے کہ جو تیاری ہم لوگ کرتے ہیں اس بار تھوڑا سار لوگوں کے بیچ میں جا کے ان کے سار خوشیہ باٹ سگے نہ شور گل کرے اور بہت طریقے سے جانے کی کچھ ماننیتہ ہیں جانکاری یہ ہے کہ ہمارا کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خوشیہ بھاٹ سکیں اور جس بار چلے کوئی تقنیکی خامی ہے جس کی وجہ سے سمپر کھوٹ گیا بہت بہت شکریہ اب بیپن نویل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے دنیا بھر میں کرسماس کا پرو جو ہے وہ منائے جا رہا ہے کورونا گائیڈ لائنز کے ساتھ یہ تیوہار منائے جا رہا ہے خاص طور پر اگر بات کی جائے تو عیسائی دھرم کا یہ تیوہار ہے لیکن اب پورے وش میں لگ بھگ سب ہی دھرموں کے لوگ اس تیوہار کو مناتے ہیں اور اگر بات بھارت کی کریں تو بھارت میں بھارت 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 جائے کیونکہ یہ مانیتا ہے کہ سینٹا کلوز اس دن آتے ہیں اور گفٹ دیکھر کے بچوں کو جاتے ہیں لیکن بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے جو کارکرم ہے جاتے ہیں جیسے بیپنویل جی بتا رہے تھے کہ خوشیاں بانٹنے کا یہ توہار ہے کچھ نہ کچھ بانٹا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے بھگوان سے جیسس سے کہ اس بار پورا سال دو ہزار اکیس خوشیاں لے کر آئے اس بار پربو سے یہ دعا مانگی جائے پریئر کی فرنگر دنگوں سے جڑے ہوئے معاملے پر یوگی سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے مقدمے واپس لینے کے لیے بی جی پی ویدائکوں پر درج مقدموں کو واپس لینے کی ارجی کورٹ میں دی ہے جن کے خلاف معاملہ واپس لینے کی اپیل کی گئی ہے ان میں مکھے آروپی کیبنیٹ منتری سوری شرانہ بی جی پی کے فائر بران سنگیت سوم اور قپل دیو پر اس معاملے پر آروپ ہے سرکاری وکیل نے ایڈی جا کورٹ میں ارجی لگائی ہے حالان کی ارجی پر فیلحال کورٹ نے کوئی فیصلہ ابھی سب سے پہلا انکاؤنٹر انصاف کا ہوتا ہے یہ اپنے آپ ایک بہت بڑا سوال ہے انصاف کا انکاؤنٹر یوگی سرکار نے کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2017 میں انتر پردیش کے مکہ منتری نے خود ان کے خلاف درج کئی مقدموں کو واپس لیا تھا اور اب وہ ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹویٹ کیا ہے حسد الدین اویسی نے جس میں آروف انہوں نے لگایا ہے کہ جب مکہ منتری نے خمان سنبھالی تھی تو انہوں نے خود پر درج مقدم جو ہیں وہ واپس لینے کا کام کیا تھا اور اب جو ان کے باقی ساتھی ہیں ان پر بھی جو مقدمے ہیں ان کو واپس لینے کا کام یوگی سرکار کر رہی ہے ویبکشی نیتاؤ نے سی ایم یوگی پر بھڑاز نکال نکال نے شروع کر دی ہے اور 2017 میں مکہ مطرین نے خود ان کے خلاف درج کئی مقدمے واپس لیے تھے ایسا کہا ہے سانسط اجدودین اویسی نے کیا جس کے بعد سیاست شروع ہو چکی ہے انہوں نے صاف طور پر یہ جو آروپ لگایا ہے کہ آپ راجیو کی سرکار انصاف کا انکاؤنٹر کر رہی ہے کیونکہ مجفر نکر دنگے ہوئے تھے کئی لوگوں کی جان دنگوں میں چلی گئی تھی اور جو راجیو رنجن ورش بدکار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیو جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر راجیو رنجن جی کیسے دیکھتے ہیں یوگی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اس پر حالا کی سیاست ہونا لازمی ہے مجفر نکر دنگوں میں جو بی جی پی نیت حاروپی تھے ان کے خلاف معاملہ درج لینے کی عرجی لگائی گئی ہے کورٹ میں کیسے دیکھتے ہیں اس دنگوں میں ان کی بھونکہ ثابت نہیں پائی ہوگی راجیو جی میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہ آپ پر فیلال کیونکہ پردھان منتری نریندر موتی اٹل بیہار عواج پی کیونکہ آج ان کی جہنتی ہے اور وہاں پر پہنچے ہیں نمن کرنے کے لئے آج اٹل جی کو سمران جلی بھابان جلی ارپیت کر رہے ہیں اٹل جی کہا کرتے تھے جنہیں آج ہم سب یاد کر رہے ہیں جی تُم موسیقی 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 موسیقا 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 نے لکھا ہے جو کل یہ ٹویٹ کیا گیا تھا کہ دیش کے انداتاؤں کے لیے بہت اہم یہ دن دوپہر بارے بجے ویڈیو کنفرنسنگ کے جریعے نو کروڑ سے ادھک کسان پریواروں کو پی ایم کسان کی اگلی قسط جاری کرنے کا سو بھاگیاں ملے گا اور اس افسر پر کئی راجیوں کے کسان بھائی بہنوں کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی وہیں کسانوں کا آندولن تیس دن ہو چکے ہیں سرکار آندولن کاری کسانوں کو بھی چرچہ کرنے کا پرستاو بار بار بھیج رہی ہے لیکن کسانوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار جب تک کوئی ٹھوس پرستاو نہیں بھیجتی تب تک باتچیت نہیں کریں گے حالانکہ ابھی جو آخری پرستاو سرکار کی طرف سے بھیجا گیا اس کے بارے میں کوئی جواب کسانوں کی طرف سے نہیں دیا گیا آج پردان منتری نریندر موڈی قریب نو کروڑ کسانوں کے خاتے میں سیدھی جو کسان سمبان نے دی ہے اس کی راشی ٹرانسفر کریں گی کسانوں کے بینک خاتے میں اور اس کے علاوہ جو کسان قانون حالی میں پاس کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے ان کے بارے میں بھی کئی راجیوں کے چھے راجیوں کے کروڑوں کسانوں کے ساتھ باتچیت کی جائے گی کرنل دیاش انکر دوبے بھارتی جنتہ پارٹی سے مہار ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ ادھک چرچہ کریں گے کرنل دیاش انکر دوبے جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر جی بہت 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 مرنی باعت مرنشتہ جی کرنل دیاش انکر دوبے جی لگاتار اگر بات کی جائے تو ایک طرف کسان آندولن کر رہے ہیں دلے میں اور آج بی جے پی سوشاسم دیوز بھی منا رہی ہے اس کے علاوہ کسانوں کے خاتے میں جو کسان سمان نے دی کی جو راشی ہے وہ بھی قریب قریب نو کروٹ کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کی جائے گی اور اس کے علاوہ چھے راجیوں کے جو کسان ہیں ان سے بھی پردار منتری چرچہ کریں گے لیکن جو آندولن کاری کسان ہیں کیا ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم سرکار کی طرف سے نہیں اٹھایا جا رہا جی آپ کے چینل سے جدی آپ اجازت دے تو سب سے پہلے آج بھارت رکھنا پور پردار منتری اٹھا جی کی جینٹی پر پورا سینک پریوار اور دیش سواسی آج سردہ سومن ارپیت کر رہا ہے آپ نے پردار منتری کا بھی دکھایا تھا آپ نے چینل پر اکیس طرح سے سردہ سومن ارپیت کیا گیا ہے پورے پریوار دوہرہ پردار منتری دوہرہ دیش کی طرف سے اس کے لیے آپ سب کو آبھار دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں پردار منتری جی نیندر موڈی جو چھے راجیوں کے کروڑوں کسانوں کے ساتھ آج بھرچی والن سنباد بھارہ بھرچے کرنے جا رہے اس کا ادیس ہی معطر یہ ہے کہ کسان یہ سمجھیں کہ جو قانون آپ کے لیے بنایا گیا ہے وہ آپ کے لیے اپیوگی ہے رہی بات یہ کہنا کہ جس طرح سے تو آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ٹوٹ کیا ہے پردار منتری جی نے اور اسی ٹوٹ میں انہوں نے کہا ہے بڑا ساپ ساپ سردوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بار بار آپ سے پوچھت کر رہے ہیں بات کرنے کیلئے آئیے بہت کے لیے بات کریئے آپ آؤٹ رائیت لی کسی قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا نیچار ہو سکتا ہے لیکن اس کی کھامیاں آپ گنائیے اور ہم اس کی اچھائیاں گناتے ہیں کیوں ہم ایسا کیے ہیں یہ باتیں جو ہم آپ اس میں بکر لیں گے تو ایک ایسی رائے بنے گی جس کے اوپر اس قانون میں سنسودن بھی کیا جا سکتا ہے یا بھو اس میں جو بھی کچھ ہی تو ہوگا وہ کیا جائے گا لیکن اس کا ایک important ingredient یہ ہے کہ بات چلتی رہنی چاہیے اور بات بنیان کیونکہ خود کہیں نہ کہیں اس بات کا کس ہے پرحان منطری کو تب ہی انہیں ٹوٹ کیا ہے تیس دن سب لکھ کر کے تیس دن سے ہمارے کساندائی سرد پر ہیں اور آندولن کر بات ہونی چاہیے اور یہ پوری چیزوں کا نتانک چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ پرحان منطری بات چیزوں ہیں اور کس پر کمیٹی کارکریں جی بلکل اس بارے میں اور بھی دن بھر جو ہے وہ چرچہ کریں گے لیکن فیلال اس کارکر میں بس اتنا ہی کرنل دائے شنکر دوبے جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ بنے رہیے ان بی نیوز کے ساتھ موسیقی موسیقی